مہی بے مہی بے مہی بے مہی بے مہی بے مجھے اس سے کچھ نہیں کہنا پڑا مہی بے وہ پہلے سے سب کچھ جانتی اور شاید اسی لئے اس نے شادی سے انکار بھی کر دیا موسیقی انکار کر بھی کیا مطلب ہے تمہارا راہیل سے شادی نہیں کروگی وہ کس سے کروگی کسی سے بھی نہیں کروگی سونیرا ہم تمہارے بھلے کے لے کر رہی ہے آپ لوگ میرے بھلے کے لے سوچ رہے ہیں راہیل کے بھلے کے لے نہیں میرے کیا نسیب کر راہیل کے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اب میرے بجائے دارا کے رشتے کیم سے بات کر لے بھلے کے لئے بھلے 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 جو مہ میں آتا ہے بھلے 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 میری بھلے اگر تم نے راہیل سے شادی نہیں کرنی تو نا کرو لیکن تین دن کے اندر اندر میں تمہاری کسی سے بھی شادی کرا دوں گی پھر اس گھر سے نہ تمہارا تعلق رہ گا اور نہ ہم سے تو ٹھیک ہے آپ یہی سنجھے کہ میرا اس گھر سے اب کوئی تعلق چلی جاؤں گی بھلے لیکن یہ شادی نہیں کرو بھلت سنجھے تمہاری بھواس اب ایک لفظ آکے نہیں سننا چاہتی راہیل کو تم سے شادی کرنے میں تکلیف نہیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہے تمہیں تو اس کا شکر گزار رہونا چاہیی کہ تم سے وہ شادی کر رہا ہے لیکن تمہیں تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتے ماں بن کر سوچتی تو آپ کو سمجھ آجاب لیکن آپ کو تو بس یہی فکر ہے نا کہ میں اس گھر میں واپس آگئی ہوں چلی جاؤں گی بہیاں سے کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گی اپنی زندگی خود جیوں جو آپ کی ہمدردی کی اور آپ کی پیار کی کوئی ضرورت ہے مجھا پاک کچھん راستیر کو تم سے شادی کرنے میں فصلیف نہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے تمہیں تو اس کو شکر گزارونا چاہیے کہ تم سے وہ شادی کر رہے موسیقی 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 زنیرہ میں نے رائل سے یہی کہا ہے کہ تمہارے انکار کے بارے میں وہ کسی سے نہ گئے زنیرہ میں زندگی سے کبھی امید نہیں ختم کرنی چاہیے خوشیا خود تمہارے دروازے دستک دے رہی ہو اور تم مو موڑ رہی ہو کبھی کبھی کچھ سوال اور باتیں ہمیں وقت پر چھوڑ دینی چاہیے میں جانتی ہوں زنیرہ تم آنٹی کی وجہ سے افسر تھا مگر اس سے کچھ نہیں ہوگا دیکھو یہ تم بھی جانتی اور میں بھی جانتی ہوں کہ تمہاری شادی تو ہونے ہی ہے تو پھر رائل سے کیوں نہیں بات رائل کی نہیں ہے بات میری ہے روشن بات میرے دل کی ہے تم ہی بتاؤ کہ میں بوجھ ہوں کیا ہر لڑکی بوجھ ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لئے اور اگر مجھے بغیر شادی کے عزت نہیں مل سکتی تو ٹھیک ہے یہ صرف میری رہی کیوں ہے زارہ بھی تو میری بہین ہے نا اور میں شاہ سے میں نے خود میں اور زارہ میں فرق محسوس کیا لیکن روشنی اب نہیں اب مجھے اپنا حق چاہیے اور اب میں ایسی گھر میں رہو گیا شاہز بات میں آ کر فیصلہ مت کرو زنیرہ بلکہ اپنے آپ کو وقت کے فیصلے پر چھوٹ اور مجھ پر اعتماد کرو میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے تمہیں میں وعدہ کرتے ہوں تمہاری زندگی میں کچھ بھی برا نہیں ہوگا تم میں لے اتنا سا کچھ کیوں کر رہی ہو کیونکہ تمہارے لئے کوئی اور کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی تم کچھ کر رہی ہو اپنے لئے دیکھو زنیرہ میں صرف چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ اچھا ہو جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن پھر بھی فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے کہ تم کیا چاہتی لیکن یہ بات بھی ضرور سوچنا کہ تمہیں اپنا ہاتھ ان ہاتھوں میں دینا چاہیے جو انہیں مضبوطی سے تھامنے کا ارادہ اور طاقت رکھتے ہیں موسیقا موسیقی امی راہیل غلط نہیں کہہ رہا ہے راہیل بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اگر وہ زونیرس گھن میں شادی ہو کر آ بھی جائے گی تو روشنی کے لیے اس کو سسرال میں مضبوطی کی وجہ بنے گی جس طرح کے وہ لوگ ہیں نا انہیں ان سب باتوں سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور اگر پرس کرو ایسا ہو بھی جائے تو میں روشنی کے خوشیوں کے لیے اپنے بیٹے راہیل کی قربانی نہیں دوں گی لیکن میرا بچہ کمارا ہے اور وہ طلاق شدہ ہے جب امی راہیل کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے نا بات تو جب ہوتی جب اس کو کوئی اعتراض ہوتا راہیل کو اعتراض ہو یا نہ ہو مجھے اعتراض ہے اور میں ان کے بلیک مل کرنے میں آنے والی نہیں ہوں میں گھبرانے والی نہیں ہوں اور تم بھی ان کی وقالت کرنا چھوڑو زیادہ وقالت مت کرو ان کی امی میں وقالت نہیں کر رہی میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے میں یہ روشن کی طلاق ہوگی تو کیا آپ خود کو معاف کر سکیں گی آج زندگی میں مجھے پہلی بار لگ رہے کہ میری ماں مجھے ایک نیک کام سے روک رہی امی آپ اور بابا میرا فقر ہیں آپ نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے خوشیاں باٹنی چاہیے اور اب جب زندگی مجھے موقع دے رہی تو آپ مجھے روک رہی ہیں مجھے آپ کی اجازت چاہیے امی مجھے آپ کی طلاق ہویا سسرال میں ان کی عزت قدرت مجھے ایک موقع دے رہی ہے اور میں اس موقع کو گوانا نہیں چاہتا میں زونیرہ کو پروپوس کر چکا ہمی اور اب میرے لیے اس بات سے پھرنا ناممکن ہے فیصلہ تو پہلی ہی ہو چکا تھا تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی ٹھیک ہے جو دل چاہے کرو آئندہ میں اس ماملے میں نہیں بولوں گی موسیقی 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 موسیقی